اسلام ویڈیو نہیں بنا سکا اب شارٹلی ویڈیوز آیا کریں گی آج کی جو ویڈیو اس کا موضوع ہے بیٹری کے مطلق ایک ہمارے دوست ہیں رجبوت صاحب جن کی آئی ڈی کا نام ہے وہ انہوں نے مجھے کمنٹ کیا گیا تھا اور پوچھا تھا کہ ون ٹو فائف میں اگر بڑی بیٹری لگانی ہو جو وائی بی آر میں یا جی ایس ون فیٹی میں یا سپیشل ایڈیشن ہونڈا ون ٹو فائف میں آتی ہے اس کے مطلق یہ ہے کہ نارمل جو بیٹری کا سائز ہوتا ہے تقریباً چار انچ چوڑی ہوتی ہے تو جو کلاسک ورزن ہوتا ہے اس میں بریکٹ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کے لئے آپ کو بریکٹ بڑا کروانا پڑتا ہے تو سیمٹی میں بھی ایس سچ وہ ڈرائی بیٹری یا ایسیڈ بیس بیٹری جو ہے وہ لگ جاتی ہے جو چھینک تقریباً چھینک چوڑی ہوتی ہے وہ لگ جاتی ہے لیکن ون ٹو فائف کلاسک ورزن میں نہیں لگتی تو اس کے لئے میں آپ کو یہ رکمنٹ کروں گا کہ جی آپ ویڈیو دیکھیں اور آپ کو کیا کہتے ہیں کچھ ہنٹ حاصل ہو کہ بھی آپ نے کس طرح سے بریکٹ کو بڑا کروانا ہے اور کہاں سے کروانا ہے تو جی ویڈیو کو ایند تک دیکھیں اگر اچھی لگے تو اپریشیئٹ کریں اب میں یہ ٹاپا اوپن کرتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ نارمل بیٹری سائز ہے اور اس جو ڈرائی بیٹری جو فل سائز ہوتی ہے مطلب بڑی جو آج کے سپیشل ایڈیشن میں آرہی ہے وائی بی آر میں آتی ہے جی ایس ون فیفٹی میں آتی ہے یہ جو بیٹری کا سائز ہے یہ نارمل ہے جو مطلب سیونٹی سی سی اور ون ٹو فائیف سی سی میں آتا ہے مطلب ہونڈا کو ون ٹو فائیف اور چائنیز بائکس جو ون ٹو فائیف سیریز میں یہ بریکٹ بڑی ہے اس میں سپیکشل ایڈیشن والی بڑی بیٹری ہوتی ہے ڈرائے والی یا پانی والی اتضاب والی وہ آ سکتی ہے تو میں نے تو یہ نہیں بریکٹ بڑی کروائی جن کے پاس پہلے بائک تھی تو انہوں نے ڈرائے بیٹری رکھی ہوئی تھی لیکن آئی پریفر دس ون پانی والی ملوکہ اتضاب والی بڑی بھی اس میں آ سکتی ہے جو نیشنل والوں کی ہے جی ایس ون فیفٹی میں آتی ہے وہ اس بریکٹ پوری آ سکتی ہے بریکٹ کا سائز اگر آپ کو میں بتاؤں تو نارمل یہ آپ کو کٹنا ذرا رہا ہوگا اس سائز کے وقت یہ نا اتنی برلکہ بیٹری اس میں فل پیک ہو جاتی ہے ابھی اس میں میں نے پیکنگ پیکنگ کر کے پیکنگ رکھی ہوئی جانا کہ بیٹری موو نہ کرے نہیں تو یہ تو کبھی سائیڈ کبھی سائیڈ یہ اگر بیکٹ آپ نے بڑی کروانی ہے تو آپ کسی بھی حرات والے کے پاس یا ویلڈنگ ورکس والے کے پاس جائیں اور اس کو بتائیں کہ بھئی ہم نے بڑی بیٹری رکھوانی ہے تو بیٹری کا سائز بھی میں آپ کو ویڈیو کے آخر میں بتا دوں گا کہ اس کا سائز کیا ہے اور ڈرائی بیٹری یہ بڑی ہوتی ہے اس کا سائز تو اب میں یہ بیٹری نکال کر آپ کو بتاتا ہوں موسیقی موسیقی ہمیں ہمیں مجھے ہم 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 یہ داس نمبر کا بولٹ ہے اس کو کول لیں گے اور بیٹری باہر آئے دیکھ یہ یورو کی ہے ڑڑ مارڈل والی نہیں ہے اس کے ساتھ چار مارڈل کی ہے بڑی ہوتی ہے سائز میں اتنی ہوتی ہیں اتنی چوڑی اور اتنی لمبی بیٹری اور بیٹری پانی کا جو لیول ہے وہ بھی یہاں تک ہے اس کو بھی ابھی لیول پورا کرتے ہیں پس پانی والی جو بیٹری ہے اس کا یہ ایشو ہوتا ہے اس کا پانی آپ کو پورا کرنا پڑتا ہے چیک کرنا پڑتا ہے کہ اس کا پانی لیول پورا ہے یا نہیں ہے تو ڈرائے بیٹری میں آپ کو یہ فائدہ ہوتا ہے بس پلک ان کر کے اس کے بعد آپ سال بھول جائیں کہ بیٹری کا بھی میں نے کچھ دیکھنا ہے اس کا یہ ہوتا ہے کہ چیک کرنا پڑتا ہے اور اس کا جو تضاب بغیرہ پانی گرتا ہے تو آپ نیچے زنگ دیکھ سکتے ہیں یہ کلر اڑا دیتا ہے اور زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے یہ پائپ کہیں اتر گیا تھا تو اس وجہ سے اوور فلو ہوا ہے اور یہاں پہ گر ہے تضاب اور یہاں پر پہلے وہ بینائل لگی ہوئی تھی بلیک کلر کی میڈ بلیک وہ اتر گئی ہے وہ بھی جال گئی ہے اس کے نیچے یہ بھی کام خراب ہو گیا ہے تو ابھی میں بائٹس دونے لگا تھا تو میں نے سوچا کہ میں ویڈیو بنا دوں تو یہ ویڈیو سپیشل میں نے اپنے ایک دوست جنہوں نے مجھے کمنٹ کیا تھا رجبوت صاحب نے ان کے لئے یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں کہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ بیٹری اگر بڑی رکھنی ہے تو اس کے لئے کیا کرنا ہے سمپل آپ نے پریکٹ کا سائز اتنا ہوتا ہے نا حضر کے تقریبا چار انچ چڑھائی ہوتی ہے چار انچ کے ساتھ آپ نے تین انچ اور لگوانے ہیں دو یا دھائی انچ زیادہ ایسے پتری لگوا کر اس کو بڑا کروا دینا ہے یہ تو اس کی اپنی نہیں ہے بریکٹ مطلب ساری کی ساری نیو بنی ہوئی ہے کسی نے پتری لے کر یہاں سے اس کو بینڈ کروایا یہاں سے کروا کرو گئے بولٹ والا سسٹم لگا دیا اور یہ کھڑکی جو ہے اس کے ساتھ والی تھی اس کے ساتھ بھی تھوڑی ایکسٹینشن کی ہے تو بس انہوں نے اپنا جو گار پورا کر لئے لیکن اگر آپ کسی اچھے سے ویلڈنگ ورکس والے کے پاس جائیں گے خیرات والے کے پاس وہ آپ کو صاف ستری جو ہے وہ بریکٹ تیار کر کے دے گا جو دیکھنے میں بھی اچھی لگے گی تو جی آج کی ویڈیو کا یہ ہی ہوتا ہے اینڈ مجھے دیں اجازت اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ